موسیقی اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انر مقصود آپ کی خدمت میں لوز ٹاک میں میرے مہمان ہیں ظاہر ہے کہ میں تو ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا نہ آپ جانتے ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں بھائی آپ ہم کسے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں آج کل کیا کر رہے ہیں ہر بات جو ہے وہ میڈیا پہ نہیں بتائیا سکتی اسکیز می ابے ہر بات میڈیا پہ نہیں بتائیا سکتی میرا پتلت تھا آپ کام کیا کرتے ہیں عادت چیخ ہے کہ کیا ضرورت ہے میرا مطلب تھا شاؤٹ ان مت کیجئے شاؤٹ ان مت کیجئے آپ میرے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں شاؤٹ ان مت کیجئے پلیز ڈانٹ شاؤ اب آپ آرام سے پوچھے کہ آپ کیا کرتے ہیں میرا مطلب تھا آپ کیا کام کرتے ہیں میں روزانہ پندرہ روپے کا اخباد خریدتا ہوں جس میں چودہ روپے نوے پیسے کی بڑی بڑی بلڈنگوں کے پلازوں کے اشتہار دیکھتا ہوں اور دس پیسے کی اس میں خبر پڑتا ہوں ابے یہ کونسی صحافت ہے اگر آپ ابے سے پریز کریں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا دو دو کسی قیمت پہ بھی نہیں نا 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 ڈاکٹر نے مجھے عملی اور اچار سے پریز بتایا ہے اور ڈاکٹر کو جب میں نے دکھایا تو کہنے لگا ابے کا کسرس سے استعمال کیجئے طبیعت میں افاقہ ہوگا سمجھے جب میں نے ڈاکٹر کی فیس پوچھی جب اس نے فیس بتائی تو میں نے کہا ابے اتنی فیس یہ سنتے ہی ڈاکٹر مسکرانے لگا بھائی صاحب یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے ابے حالات دیکھ اور بلڈنگوں کے اشتہارات دیکھ یہاں ابے کہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی اور آپ مجھے ابے نہیں کہہ سکتے تمہیں میں ابے نہیں کہہ سکتا بلکل نہیں کہہ سکتا اوکے 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 میں تمہیں ابے نہیں کہہ سکتا تو کوئی دوسر رس تو استعمال کہہ سکتا ہوں کون سا موتیا کے نزدیک کا اکلوز ہے موتیا کا پھول نہیں ہوتا میرے خیال میں ابے کہیں تو بہتر ہے ابے بتاؤ اخبار پڑھو اس میں ہیڈ لائن کی ایک خبر چھپی ہوئی ہے پاکستان دیوالیا ہونے کے نزدیک ہے ٹھیک ہے بس یہ خبر باقی بڑے بڑے اشتہارات بڑے بڑے اشتہارات بلڈنگوں کے اشتہارات اور ان بلڈنگوں کے اشتہارات کے اندر کوئی فلم والا یا ٹیلیویجن والا ایسے انگلی اٹھائے کڑا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے میرا خواب ابے جب تیرا یہ خواب ہے تو تو اپنے خواب پہ خود ہی انگلی کیوں اٹھا رہا ہے محترم یہ جو اشتہار بناتے ہیں لوگ یا جو اشتہار چھپاتے ہیں وہ ان فلمی اداکاروں سے یا ٹیلیویجن کے اداکاروں سے کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی تصویر کھچائیں عمارت کے سامنے کھڑے ہو کے کہ آپ کی انگلی اٹھی ہوئی رہے اور انگلی کی اشارے سے بتائیں کہ یہ عمارت ہمارا خواب ہے ابے ان اشتہاروں پہ کبھی تم نے غور کیا یہاں ابے کہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی تو پھر میں دوسرا لفظ استعمال کر رہا تھا کیا فرما رہے تھے آپ میں کیا فرما رہا تھا جو اشتہار جو آتے ہیں بڑے بڑے بلڈنگوں کے وہ تیار نہیں ہوتی ابے ابھی بنیاد بھی نہیں پڑی ہے اور لکھا ہے کشادہ کمرے لفٹ کا جدید انتظام سیکیورٹی سسٹم چالیس ہزار روپے صرف دیجئے اور مالک بن جائیے محترم دنیا بھر میں اسی طرح ہوتا ہے یہ جو بلڈرز ہوتے ہیں یہ ایڈوانس میں لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں جب پیسہ مل جاتا ہے تو عمارت تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں دو تین سال میں عمارت بن جاتی ہے تو وہ پھر آپ کو قبضہ دے دیتے ہیں تیری بڑی معلومات ہیں ابے تو نے کیا اس پر ریسرچ کی ہوئی ہے اب آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ابے تو میری بات نہیں سمجھ رہا میں آپ سے بڑی تحذیب اور تمیز سے پیش آ رہا ہوں بلکل آ رہا ہوں دیکھو ایک بات سنو سارے چینلز کے اوپر مہمان جو ہیں وہ تمیز سے بات کرتے ہیں اب اگر ایک چینل پر میزبان تمیز سے بات کر رہا ہے اور مہمان تمیزی کر رہا ہے تو انجوائی کرو بھکتا ایکسپٹ ایکسپٹ اٹ اس میں کیا ہے ابے 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 بھئے آپ کی بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی آپ میری پہلے بات سمجھیں میرا پروگرام نہ اخباروں پر ہے نہ بڑی بڑی عمارتوں پر ہے میرا پروگرام ہے ملک کے حالات پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی چلانے کی ضرورت نہیں ابے اگر اس ملک میں سے بڑی بڑی بلڈنگوں کے اشتہارات اور اخبارات نکال دے جائیں تو رہتا کیا ہے دو سو بیس فٹ سڑک پراجیکٹ کے چاروں طرف سویمنگ پول ابے بتاؤ مٹکے میں پانی بھر کے لانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں سویمنگ پول کے اندر ان کا تایا پانی بھرے گا یہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں سارے بلڈرز ایک سے نہیں ہوتے بھائی اور تو نے کسی اشتہار میں کام کیا ہے جس میں بڑی کے کندے تے ہاتھ رکھ کے پراجیکٹ کو دیکھ کے تم اسکرہ رہا ہے ایسے ابول تو میں نے کسی اشتہار میں کام نہیں کیا ہے بتاؤ کہتے ہیں ناغن چورنگی کے قریب لگجری فلیٹس آسان اور بہترین زندگی گزاریے اور گراؤنڈ فلور کے اوپر پارکنگ اس میں کیا برائی ہے ابے ہم خود ناغن چورنگی پہ رہتے ہیں ناغن چورنگی کراچی کے جو اچھے علاقے ہیں ان میں آتا ہے میرا خیال ہے ابے تیرے خاندان میں کوئی نہ کوئی سپیرہ رہا ہوگا جب بھی تو اتنی تعریف کر رہا ہے ناغن چورنگی کی اگر آپ تبیس سے بات نہیں کر سکتے تو مجبوراً مجھے اپنا یہ پروگرام بند کرنا پڑا کر دو کر دو اس میں کیا ہے ابے جتنی جلدی بند کر سکتے ہو کر دو جب بیٹس کی نئی عمارت کا کام بند ہو سکتا ہے تو بیٹا تمہارا پروگرام تو کسی گنتی میں نہیں ہے بند کر دو میرے باپ کا کیا جاتا ہے بند کرو بھئی اڑھا ہے کامیرے پر سکتے ہو چلو بند کرو اکیس سیدارے میں تعلیم حاصل کیا آپ نے گھرے لوں کون سا گھرے لوں گفتگو جاری رکھنا میرے لئے مشکل ہو رہا ہے کیوں تمہیں یہ اندازہ ہو رہا ہے نہیں سر سر بتاؤں مجھے آپ سے در لگ رہا ہے اچھا تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے جھوٹے تجھے مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ہاتھا پائی نہ چنو کر دوں یہی نا ہاتھا پائی انجوائیمنٹ ہے ابھی دیکھو سپریم کورٹ باہر کے الیکشن میں علی احمد قرد اور احمد زفر کے حامیوں میں کس قدر ہاتھا پائی ہوئی ہے کتنا انجوائیمنٹ تھا جب کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو جب پڑھے لکھے لوگوں کی ہاتھا پائی انجوائیمنٹ جاتی ہے لوگ دیکھتے انجوائی کرتے ہیں تو دو جاہل اگر آپس میں لڑیں گے تو کون مرا مانے گا دل انجوائیم میں جاہل نہیں ہوں میں شرٹ اتارتا ہوں میں شرٹ اتارتا ہوں تمہیں ڈولے نہیں دیکھیں میرے ڈولے اگر تم ڈولے دیکھ لو تو یہ بات بھی نہ کر مجھ سے تمہیں اس سے رہیں ڈر گئے ڈر گئے ڈر گئے کے بارے میں آپ کچھ کہنا پسند کریں گے حیرت انگیز قیمت کے اوپر پانچ بیڈروم کے مالک بن جائی ہے ایک بیڈروم میں جان نکلی ہوئی ہے پانچ بیڈروم لے کے کیا کریں گے خاندان والے بھی تو ساتھ رہ سکتے ہیں ہمارے خاندان میں تو کوئی بچائی نہیں ہے بس ہمارے سارے خاندان والے رہتے تھے ناغنچورنگی پہ ایک بھی قدرتی موت نہیں مرا ایک بھی سارے ناغنچورنگی کراس کرتے ہوئے گزر گئے بھائی صاحب آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں جی اب تو میرے رشدہ نیت ہو نہیں سکتے اب تو ناغنچورنگی پر کراچی کا خوبصورت ترین بریچ بنا ہے اچھا ان باتوں کا رہنے دیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کب اور کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے میرا تو ایک آرڈیا ہے مگر تو مانے گا نہیں یہ بتائیں اب میرا تو کہنا یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے بلڈرز کے حوالے کرتے ہیں ایسا اشتہار بنا کے دیں گے کہ آپ کی چیخ نکل جائے گی شکریہ مگر پاکستان بلڈرز کے حوالے کرتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یہ سنڈے میکزین کے اندر اشتہار دیں گے لکھا ہوا ہوگا چار صوبوں پر مشتمل خوبصورت ملک ہر صوبہ مشرقی مگر ویسٹ اوپن کرزے کی آسان سہولت آئی ایم ایف سے زندہ رہنے کے لئے چینی ریسٹورن چوبیس گھنٹے کھلا رہے گا امریکن کچن کیبنٹ میرا سوال بہت ہی سنجیدہ تھا ابھی میرا جو جواب تھا وہ آپ کے سوال سے بھی زیادہ سنجیدہ تھا مگر آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ابھی میرا اشتہار مکمل نہیں ہوا ہے پراجیکٹ کے نیچے بیسمنٹ میں جنگ جونوں اور طالبان سے مذاکرات کے لئے دو بڑے بڑے ہال تمام غسل خانوں میں اختصادی بہران کی نکاسی کا بہترین انتظام وال ٹو وال افغان کارپٹ اور وکیلوں کے آنے کے لئے اور جانے کے لئے معقول انتظام لوڈ شیڑنگ کا خاتمہ اپنا اپنا جنریٹر لائیے اب بتائیے کیسا لگائیے پاکستان کل اشتہار دو پرسوں سے اگر بوکنگ نہ شروع ہو تو جس میں کتا خاتا ہے اس میں میں کاؤں گا آپ سے بات کرنا فضول ہے جی بہت فضول ہے آپ سے بات کرنا تو ایک آدمی بتاؤں یہاں پر جس سے بات کرنا اچھا ہو سبی سے بات کرنا فضول ہے بلاو ایک تو پھر پہتر اچھا یہ بتائیے امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں صدر کے وہاں کون جیتے گا اگر امریکہ کے الیکشن کمیشن کے اندر کوئی پاکستانی ہوا تو لکھ لو ہلری کلنٹن جیتے گی چیخنا نہیں میری بات سمجھے نہیں تم ایلیکشن اوباما اور مکین کے درمیان بات نہیں سمجھے نا تم میری بات سمجھ جاتے تو یہ جوال ریپیٹ نہ کرنا پڑتا میں یہ کہہ رہا ہوں غور سے سنو کہ اگر امریکن الیکشن کمیشن کے اندر اگر کوئی پاکستانی ہوگا یا ہے ہنڈر پرسنٹ ہلری کلنٹن جیتے گی آپ کو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے میں نے آپ کو بلا کر غلطی کی ہے پورے پروگرام کے اندر فرس ٹائم آپ نے صحیح بات کی ہے کہ میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے ہم اصل میں پریشان ہیں کیوں؟ اپنی باجوڑ کی وجہ سے آپ کی باجوڑ؟ میری باجوڑ مطلب میری بیگم وہ مجھے اکثریت پسند سمجھ کر روزانہ کاربائی کرتی رہتی ہیں روزانہ کاربائی کرتی رہتی ہیں چار مہینے میں ہم بیغیرت ہو چکے ہیں جہاں باق نہیں ہوئے مجھے تو لگتا ہے کسی دن اپنا مور توڑ گولا نکال کے فائر کر دیں گی اور بسم کر دیں گی شادی کو کتنے دن ہوئے؟ چار مہینے دوسری کر لی؟ پھول یڑے تمہارے میں سے پھر سکو پھر سوال کرو مجھے پھر سوال کرو مجھے آپ نے دوسری کر لی؟ چوتھی چوتھی جھگڑا کیوں کرتی ہیں جھگڑا کیوں کرتی ہیں؟ کیا بتاؤں روزانہ ان کو میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ دیکھو یاد رکھو کہ جس دن کراچی میں پانسو پچاس میگا وارٹ کا پاور پلانٹ لگ گیا میں شہت مند ہو جاؤں گا چوتھی شادی کیوں کیا؟ یہی اخبار کے جو کمپنیوں کے اشتہار نہیں آتے بلڈنگوں کے ان کی وجہ سے کی چوتھی شادی ان کی وجہ سے کی؟ جی ایک اشتہار میں میں نے پڑھا لکھا کہ صرف بکنگ کرالیں باقی سارا کام ہمارا اب آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ میں کس مو سے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا بدماشی بہران ختم ہو چکا ہے؟ اور ماشی بہران شروع ہو گیا ابے رو کیوں رہے ابے بس کیا بتاؤں ابے رو کیوں رہے خدا پیس بے رو�� اس PROJ ایجا بہرfallen موزید بہرین شروعہ با ناب لے ، با آرا ب resilient با لے موسیقی موسیقی